جب تک ہماری ولنربل پاپولیشن ریزیلینٹ نہیں بنے گی جب تک وہ اس نے ٹھیک تھاک نہیں ہو جاتے کہ جی آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے تب تک ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی کیونکہ آج یہ کلائمٹ کرائسیس ہے کل کوئی اور خدا نہ خاصتہ کرائسیس ہو سکتا ہے ہم گزرے ہیں ہیلتھ سے ہم نے وہ کوویڈ اور کوویڈ اب بھی ہم سن رہے ہیں کہ دنیا میں کوویڈ کی ایک اور لہر جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے تو کرائسیس سے نبٹنے کے لیے پاپولیشن کو ریزیلینٹ ہونا پڑتا ہے اور چونکہ ہم نے اس کے اوپر اتنا جتنا کام کرنا چاہیے کنٹری کو شاید ہم نے نہیں کیا کئی ممالک نے نہیں کیا لیکن اب چونکہ ایسی اپرچونٹیز اور ایسی چیلنجز آ رہے ہیں ہمارے سامنے تو ہم اس طرف جا رہے ہیں اور بلاول صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ریزیلینٹ بننا ہے معاشی طور پر ریزیلینٹ بننا ہے سماجی طور پر ریزیلینٹ بننا ہے اور سیاسی طور پر بھی ہمیں ریزیلینٹ بننا ہے بیکنس اگر سیاسی استعقام نہیں رہے گا تو ہماری کوئی پالیسیز جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے تو everything is connected